بچے بڑے ہو گئے ہیں اب ان کی شادی کا مسئلہ آیا تو یاد رکھی ہمارے پاس ہوتا ہی ہوں ہے کہ ان بچوں کے لوگ نکاح نہیں کرتے جو دیندار ہوتے باق لاکھ ہوتے بادہ ہوتے ان کو اتنا رگڑات اتنا لمبا کھشتے جاتے کہ اچھا بچہ ہے نا کچھ تھڑی کر رہا ہے لیکن ایک کہت بچہ رات میں دیر سا ہے جلدی شادی کر دو کالیج میں لڑکیوں کے ساتھ دکھا جلدی شادی کر دو اس نے ذرا فرہا ہے عباش خصم کے لوگوں کی نکاح جلی کرتے ہیں جو لوگ خاموش ہوتے ہیں لوگ ان کو اور جو ہے بچہ کرو بچھلنے دو ابھی معاملہ جبتا کہ یہ کچھ بلدہ نہیں ہے اپنے موزے اگر بول بیدہ نکاح کا دو بلدہ کتے بیشرا میں تم نکاح کی باتیں کر رہے آکے والدین سے اگر والدین یہ بات نہیں سنیں گے تو یاد رکھی وہ زنا کریں گا پھر اس کے لئے ایک ہی چاہ رہا ہے اس کے خواہشات اس کے اس پر نفس پر کیسے کنٹرل کرے جبکہ سماج اس کو سننے کے لئے سوچنے کے لئے تیاد نہیں ہے اور میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود بھی تو جوانی کے محلے سے گزرتے ہیں وہاں جو چیزیں ان کو تکلیف آتی ہیں اپنے بچوں کی عمر میں کیوں آپ بھول داتے وہ چیزیں مجھے بھی پیش آئی تھی ہمارے شادی تیس سال میں ہوئی تھی تمہارے کیسے ہو سکتی بیس سال میں تمہارے حالات ایسے تھے کہ تم نے کبھی راستوں کے اوپر تصویریں نہیں دیکھی ننگی عورتوں کو ہر طرف نہیں دیکھا یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ انسان آنکھیں کھل کے نہیں چل سکتا اتنا مشکل ہے اب تم بولیں گے تیس سال تک انتظار کریں اللہ ما شاء اللہ کوئی ایسا شخص ہو تو ایک الگ بات ہے ہم نے تو فلاں کبھی اپنے باپ سے یہ نہیں کیا ارے ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا ماحول، معاشرہ، سماج، حالات، ملک زمین زمانے کا فرق بھی تو سمجھیا وہی کیسے گاڑی چلتے رہیں گی کہیں سالوں تک اور صدیوں تک تو یہاں ایک بہت سنگین مسئلہ آ جاتا ہے اور اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ والدین پیدا کرتے ہیں تم کماتے نہیں ہوں شریعت میں کمائی شرط نہیں ہے نکاح کے لیے کیوں آدمی کمائی نہ اور زنا کر لے تو کیا جائز ہے اس کے لیے بچ رہا ہے گا زنا سے تو نکاح کر دو نا اس سے اچھا کیوں موقع دیتے ہیں اس کو یہ غلط کام کرنے گا زنا کے لیے کمائی لگتی ہے کیا نکاح کے لیے بھی کمائی نہیں لگتی ہے یہ انسانی فطرت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے شریعت میں یہ حصول نہیں لگا بلکہ کہا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دیں گا اللہ رب العزت نے سورے نور کے اندر ہی فرمایا فن کیو آیا ما منکم نکاح کر دو ان کے جو بے نکاح ہے وصالحین من عبادکم اور اپنے نیک غلام اور نیک بخت لونڈیوں کی بھی نکاح کر دو اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دیں گا اب دیکھیں کہ انسان جو پڑھ رہا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے آدھا ذہن اس کا صرف اس میں ہے کہ میرا شادی کیسا ہوں گی میرا نکاح کب ہوں گا میرا عیسے ہوں گا کیا نہیں ہوں گا میرا فلا ہوں گا اب آپ نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے کالج میں اور آپ نے کہا بھائی نکاح کر دیتے ہیں ویسے بھی تو آپ ہی کھلا رہے نا اس کو کھلا رہے نا آپ ایسا آپ کوئی کہے نہیں بھائی لڑکی بھی آج انگی مسئلہ ہے تو میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے والدین سے گزارش کر دوں میں ایک حال اپنے طرح سے ہمیشہ پیش کرتا ہوں آپ اپنے لڑکیوں کھلا رہے پال رہے ہیں کمارا نہیں ہو لڑکی کو بھی وہ پال رہے ہیں دونوں اس کے نکاح کر دو دونوں ان کو پالو اچھا حال ہے نا اس کے بنیزبت کی راستوں میں باتیں کرتے کھڑے لڑکوں سے اپنی شہوت کو غلط طریقوں سے پورا کرے نکاح کر دو ویسے بھی یہ کھلا رہا اور یہ کھلا رہا عدد خرچام اٹھا لیں گے کھلا رہے نا ویسے بھی آپ اور جب ذمہ داری اس پر آئیں گے تو دیکھیں وہ کام کرنے لگیں گا آپ یہ تو امید کرتے ہیں کہ وہ ناخص نکلیں گا بیکار اور آوارہ نکلیں گے جب آپ دیکھتے ہیں کہ صالح لڑکا ہے کیوں نہیں نکاح کر رہے کیوں آپ کو لگ رہا بوجھ بنیں گا آپ کے اوپر تو بڑے لوگوں کے نکاح کر دیتے ہیں اچھے لوگوں کے نکاح نہیں کرتے ہیں بچ ایسا موقع مت دیجئے کہ لوگ پر غلط راستہ اپنے اپنی حق کو لینے کے لیے والدین دیکھیں اور یہ والدین کی نیکی میں سے ہیں کہ بچے کماتے نہ اور ان کا نکاح کر دیں تاکہ میرا بچہ دوسروں کو غلط چیزوں کو دیکھنے سے غلط کاموں سے چہوت سے اور گندی عادتوں سے میرا بچہ بچ جائے اس کے لیے نکاح کر دے اس کا پہلے اس کا بھی عجر والدین کو ملتا اور ایسے والدین کے محل میں دعائیں بھی دیتا ہوں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں خود سوچ کے فکر سے اپنے بچوں کے نکاح کرتے ہیں اس لیے کہ سنگین مسئلہ یہ امت کے لیے بنتا جارہا اور آگے چل کے زبردست ایسا مسئلہ ہوا اپنے آپ کو روک پائیں اگر آپ کو لگتا ہے وہ بھی نہیں کمارا یہ بھی نہیں کماری نکاح کر دو ادھر لڑکی کے خرچہ لڑکی والے اٹھائے لڑکے خرچہ لڑکی والے اٹھائے کمانے تک لیکن کم از کم برائی سے تو وہ دونوں بچ جائیں گے اور دیکھیں پڑھائے لکھائیں میں بھی آگے بڑھ جائیں گے اس لیے کہ اب ان کے ذہن میں وہ سب باتیں نہیں ہیں جو اومن لوگوں کے ذہن میں ہیں اب صرف ان کو تعلیم حاصل کرنا اور اپنے کام میں دل لگا کر کام کرنا